ہماری لاس ویڈیو میں ہم نے جانا ہمارے بزنس کی جو بینک سے علیتی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں انہیں کس طرح سے اکاؤنٹنگ میں ہم لوگ ریکارڈ کرتے ہیں یعنی اکاؤنٹنگ میں ہم ان کی انٹری کس طرح سے پاس کرتے ہیں آج ہم لوگ کچھ مزید اپنے بزنس کی ٹرانزیکشن دیکھیں گے جن کا تعلق بینک سے ہے اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے ان کی انٹری پاس کی جاتی ہے transactions ہم اسے کہتے ہیں جو بھی بزنس کے لیندین کے معمولات ہوتے ہیں اور banking transactions کا مطلب ہے ہمارے بزنس کی ایسے لیندین کے معمولات جن کا تعلق بینک سے ہوتا ہے کچھ بینک سے related transactions ہم نے اپنی پسیلی ویڈیو میں دیکھی تھی اس ویڈیو میں ہم مزید کچھ transactions دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ transactions جو ہیں جو بینک سے relate کرتی ہیں ان کی entry کس طرح سے کی جاتی ہے یہاں سب سے پہلے ہے bank charges بینک جو ہمیں service provide کرتا ہے bank ہمارے بحاف پر لوگوں سے پیسے collect کرتا ہے ہمارے پیسے اس کے علاوہ bank میں ہم لوگ اپنے پیسے جمع کرواتے ہیں اس طرح کی اور وہ پیسے ہمارے محفوظ رہتے ہیں اس طرح کی تمام جو bank services provide کرتا ہے اس کی bank fee charge کرتا ہے اسے bank charges کہا جاتا ہے bank جو اپنی services provide کرنے کی fee لیتا ہے اسے bank charges کہا جاتا ہے اور جب bank charges bank ہمارے جو bank میں account ہوتا ہے اسے deduct کرتا ہے یعنی اس میں سے لیتا ہے یہ charges اپنے یہ fee اپنی انٹر کرتا ہے اس کے بعد ہے bank interest یعنی bank جو ہے جب ہمیں amount ادھار دیتا ہے تو bank ہم interest لیتا ہے تو یہ اس وقت expense ہوتا ہے interest اور اس کے علاوہ جب ہم لوگ bank میں amount کو deposit کرواتے ہیں یعنی bank میں amount کو جمع کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے bank اس amount کو استعمال کرتا ہے bank اس amount کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس amount پہ جو ہم نے deposit کروائی ہوتی ہے interest دیتا ہے جو کہ ہماری income ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے record کریں گے اگر interest expense ہے اگر interest income ہے اس کے علاوہ ہے standing orders ہمارے کچھ ایسے خرچے یا ہماری کچھ ایسے income جنہوں نے regular basis پہ آنا ہوتا ہے تو ہم لوگ bank کو کیا کہتے ہیں bank ہمارے بحاف پہ وہ خرچے کرے ہمارے bank account سے پیسے دیتا رہے یا ہمارے بحاف پہ وہ collections کرے regular amount receive کرتا ہے اس طرح کے order کو ہم standing orders کہتے ہیں جو ہم bank کو دیتے ہیں اور جب standing orders ہوتے ہیں تو کس طرح سے entry کی جاتی ہے اس کے بعد ہے interest on overdraft interest on overdraft کے case میں کس طرح سے entry کی جاتی ہے یہ ہم ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں اور ان کی entry کس طرح سے کی جاتی ہے اب اس میں سب سے پہلے ہے bank charges bank charges وہ services provide کرنے کے جو bank fee charge کرتا ہے اسے bank charges کہا جاتا ہے اور bank charges کیا ہوتے ہیں جس person نے پیسے رکھوائے ہیں اس کے لئے bank charges جو ہیں اس کے expense ہوتے ہیں یعنی اگر ہم لوگ کہیں کہ ہم business ہم business چلا رہے ہیں ہمارا business میں bank account ہے اور bank کیا کرتا ہے پیسے جمع کرواتے ہیں اور bank اپنی services provide کرنے کی fee لیتا ہے یعنی bank charges دیتا ہے تو یہ کیا ہوا یہ ہمارے business کا expense ہے business کے expenses کو debit کیا جاتا ہے accounting nature expenses کی debit ہونا ہے اس لئے ہم نے bank charges کو debit کر دیا اب کتنی amount سے bank charges کو debit کریں گے یہاں ہم لوگ لکھ لیتے ہیں 200 روپیز bank charges bank لیتا ہے تو ہم لوگوں نے اسے bank charges کو debit کر دیا اب ہم credit کسے کریں گے credit ہم کریں گے یہاں پہ bank account کو bank جو charges ہم سے لیتا ہے وہ cash کی صورت میں نہیں لیتا جو ہمارا bank میں account ہوتا ہے bank اس account میں سے ہمارے یہ 200 روپے یعنی amount deduct کر لیتا ہے یعنی ہمارے bank account میں سے یہ amount نکل جاتی ہے اس لئے ہم اپنے bank account کو credit کر رہے ہیں bank account ہمارا asset ہوتا ہے اور بزنس کی تمام valuable چیزوں کو asset کہا جاتا ہے اور asset میں کمی آ رہی ہے asset میں کمی آنے کو ہم credit کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے bank account کو credit کر دیا اور ہم ہمارے جو bank نے charges collect کیے ہیں یا ہمارے charges bank نے service provide کرنے کے charges لیے ہیں اس کی entry ہم نے pass کر دی اس کے بعد ہے ہمارے پاس bank interest اب interest دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ interest جو کہ ہمارا expense ہوتا ہے جو bank لیتا ہے ایک وہ interest جو کہ ہماری income ہوتی ہے جو کہ bank ہمیں دیتا ہے اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جب interest ہمارا expense ہے ہم اس کی entry کس طرح سے کریں گے interest expense کس صورت میں ہوتا ہے جب ہم bank سے amount ادھار لیتے ہیں جسے ہم loan کہتے ہیں ہم loan لیتے ہیں جب تو bank کیا کرتا ہے bank ہم سے interest لیتا ہے اس loan پہ اس صورت میں bank ہمارا interest ہمارا کیا ہوتا ہے اس صورت میں interest ہمارا expense ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب interest ہمارا expense ہوتا ہے تو کس طرح سے ہم اس کی accounting میں recording کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہاں پہ لیتے ہیں interest account ہمارا debit interest account کو ہم debit کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا interest expense ہے اور expenses کو accounting میں debit کیا جاتا ہے اور ہم یہاں پہ bank account کو credit کر دیتے ہیں یعنی bank account سے ہمارے amount جا رہی ہے جو کہ ہمارے expense ہے interest اس کی وجہ سے جا رہی ہے تو کتنا interest ہے ہم لوگ یہاں فرض کر لیتے ہیں interest ہے ہمارا 1000 تو 1000 سے ہم نے interest account کو debit کیا اور ہمارے bank سے 1000 جا رہا ہے یہاں پہ ہم نے 1000 کو credit کر دیا یہ ہماری entry ہو گئی اب اگر ہمارا interest جو ہے ہم نے جو amount deposit کروائی ہوئی ہے یعنی جو amount ہم نے bank میں جمع کروائی ہوئی ہے تو bank کیا کرتا ہے bank اس amount کو استعمال کر سکتا ہے یہاں جیسے ہم نے loan لیا ہوا ہے یہاں ہم نے amount bank کو دی ہوئی ہے تو bank ہماری amount استعمال کر سکتا ہے تو bank ہمیں interest دیتا ہے جو اسے پھر income کہا جاتا ہے اب جب bank ہمیں interest دے رہا ہے تو کیا کرے گا bank account میں ہمارے پیسہ آ رہا ہے ہمارے bank account میں amount کو ڈالا جائے گا اب ہم یہاں لکھ دیتے ہیں bank account میں ہمارے روپیز 2000 کا interest آ رہا ہے اور یہ interest کیا ہے یہ interest ہماری income ہے یعنی یہ یہ وہ ہے جو bank ہمیں دے رہا ہے ہماری income ہے تو انٹرسٹ اکاؤنٹ کو اس کیس میں ہم لوگ کریڈٹ کریں گے تو ہم نے یہاں انٹرسٹ اکاؤنٹ کو روپیز 2000 سے کریڈٹ کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس standing orders standing orders کیا ہوتے ہیں ہم لوگ سمٹائمز bank کو order کر دیتے ہیں کہ bank ہمارے بہاف amount کو pay کرے یا bank ہمارے بہاف amount کو collect کرے دوسرے لوگوں سے amount کو لے اور یہ کام جو bank کرے گا ہمارے ہمارے لئے bank جو یہ کام کر رہا ہے وہ regularly کر رہا ہے یعنی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سالانہ یا منتھلی آپ نے ہمارے بہاف پر payment click کرنی ہے اور payment pay کرنی ہے تو اس کو ہم standing orders کہتے ہیں جو کہ bank کو دیے جاتے ہیں اب standing order کے ریسیو کو نیچے کر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اوپر لکھ سکیں order to pay میں کیسی ہم entry کریں گے تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جب ہم لوگ order کریں گے payment کا یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نے bank کو order کیا ہوا ہے ہمارے بہاف پہ bank نے insurance premium insurance premium کیا insurance premium وہ fee ہوتی ہے جیسے ہم نے کسی چیز کی اگر گاڑے کی insurance کروائی ہوئی ہے insurance premium وہ fees ہوتی ہے جو ہم لوگ نے regularly insurance companies کو pay کرنی ہے تاکہ وہ ہماری چیز کو protect کریں جب ہمارے ساتھ incident پیش آئے یا جب ہماری گاڑی کا نقصان ہو بینک کو کہہ دیتے ہیں کہ بینک نے ہمارے بحاف insurance premium pay کرتے رہنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں insurance premium account کو debit کر دیا insurance premium account amount amount pay کر دیا 5,000 insurance premium pay کر دیا insurance premium debit amount 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 to account asset ہوتا ہے bank account amount جا رہی ہے تو ہم نے bank account credit کر دیا ہے rupiz 5,000 insurance premium debit کر دیا ہے کیونکہ insurance premium expense ہے اور expense کو accounting میں debit کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا order to receive ہے اس میں کس طرح سے ہم لوگ recording کریں گے یہ کسی باتا رہے گا جیسے ہم فرض کر لیتے ہم نے کسی company میں investment کی ہوئی ہے اور company investment کرنے پہ آپ کو دیتی ہے regularly جو آپ کو share دیتی ہے اس کو dividend کہا جاتا ہے company dividend دے رہی ہے تو bank کیا کرے گا ہمارے بحاف اس dividend کو collect کرے گا تو bank کس طرح سے ریکارڈنگ کرے گا bank account کو ڈابیٹ کیا جائے گا مطلب ہم لوگ اپنی books میں اس ریکارڈنگ کریں گے کہ bank نے ہمارے bank account میں پیسے ڈالے ہیں تو bank account ہمارا ڈابیٹ ہو گیا اب کتنا dividend آیا ہے روپیز 10,000 ہم لیتے ہیں dividend آیا ہے تو bank account 10,000 سے ڈابیٹ کر دیا ہے اور dividend account جو کہ ہماری income ہے جو ہمیں مل رہی ہے income کو accounting میں credit کیا جاتا ہے تو dividend account کو ہم نے credit کر دیا روپیز 10,000 سے اس طرح سے ہم لوگ standing order اگر pay order ہو یا receive payment کر نے order ہو تو اس طرح سے اسے ہم اپنی accounting کے books میں record کر تے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی چیز ہے interest on overdraft ہوتا کیا ہے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں جب ہم لوگ bank amount deposit کرواتے ہیں یعنی bank amount کو جمع کرواتے ہیں تو bank کیا کرتا ہے اگر ہم لوگ اپنے customer کو check لکھ کر دی دی ہیں تو bank کیا کرتا ہے amount جو کہ deposit کروائی ہوتی ہے bank میں اس amount میں سے پیسے نکال کے ہمارے customer کو دے دیتا ہے تا کہ ہم نے check دیا ہوا ہے اور check customer سے لے لیتا ہے کیونکہ amount pay کرنی ہے ہم نے اسے amount پی کرنی ہے تو bank کیا کرے گا ہمارے seller کو چک دیا ہے اور جو bank میں ہم ڈیپاوزٹ کروائی اس میں سے پیسے نکال کے دے دے گا اب ہوتا کیا ہے ہم ڈیپاوزٹ کروائی ہے amount وہ let's suppose اس میں سے ہمارے پاس بینک میں رہ گئی ہیں پچاس ہزار اور جو ہم نے سیلر کو چک لکھ کر دیا ہے وہ چک ہے روپیز سکسٹری تھاؤزن کا تو bank کیا کرے گا bank ہم سے پوچھے گا اور پوچھنے کے بعد bank ہم سے روپیز سکسٹری تھاؤزن کا چک دے دے گا ہمارے پاس amount bank میں صرف فری تھاؤزن ہے اور ہماری دوسروں کے سامنے کار کردگی یا دوسروں کے سامنے ہماری ریپو ریپیٹیشن خراب نہ ہو تو bank یہ سکسٹری تھاؤزن سیلر کو دے دے گا اور اس چیز کو bank award draft کہتے ہیں اب کیا ہوگا 10 thousand ہم نے bank کو دینا ہے ہماری liability ہے کہ ہم نے 10 10,000 bank کو دیں ہم پہ یہ کرز ہے bank اور کرز کو accounting میں ہم liability کہتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں اس کی recording ہم کس طرح سے کریں گے جو award draft bank دیتا ہے اس پہ bank interest charge کرتا ہے award draft کو سمجھ لیا interest which award draft charge کرتا ہے اس کی entry کس طرح سے پاس کی جاتی ہے interest کیا ہوتا ہے ہم نے bank سے amount جو ہے وہ 10,000 روپے ہم نے bank کو دینا ہے تو bank اس 10,000 پہ ہم سے کیا charge کرے گا ہم سے interest charge کرے گا تو اس کو ہم لوگ اس طرح سے record کریں گے interest account ہمارا debit ہو رہا ہے اور یہاں پہ لکھ 500 سے bank account کو credit کرنے کا مقصد یہ ہے کہ banker جب ہم پیسے جمع کروائیں گے تو وہ ہمارے bank account سے خود ہی یہ پیسے ڈیڈکٹ کر لے گا یعنی یہ پیسے نکال لے گا تو آج ہم نے سیکھا ہمارے business کی جو bank سے related transactions ہوتی ہیں اس کی accounting میں